اسلام علیکم آج کی کلاس میں ہم بازو لگانا سکھیں گے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے بازو میں اگر جوڑ لگنا ہے تو وہ لگا لیں گے جس طرح سے میں نے یہاں پہ جوڑ لگا لیا ہے اور جو اس کی فرنٹ کی سلائی ہے وہ ہم لگا لیں گے اگر آپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو آپ لیس وغیرہ پہلے یہاں پہ لگا لیں گے اس کے بعد یہ ہماری کمیز ہے اور یہ ہم نے نشان جو لگایا تھا اپنی فٹنگ کا وہ ہے یہاں دو انچ میں نے چھوڑا تھا مارجن تو یہاں دو انچ پہ ہی میں نے نشان لگایا ہے بازو لگانے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے میں پہلا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سلائی نہیں لگائیں گے اور بازو کی بھی جو سائٹ کی سلائی ہے وہ نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو کھلا ہی رہنے دیں گے اس کے بعد آپ نے کمیز کو کھول لینا ہے سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے کمیز کی سیدھی سائٹ کو اس طرح رکھ لیا ہے یہ ہمارا فرنٹ کا گلہ ہے ہم نے فرنٹ بازو کی کٹنگ کی تھی تو آپ نے دیکھ لینا ہے جو فرنٹ بازو ہوگا اس کو ہم فرنٹ پہ رکھیں گے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے رکھ کے دیکھتے ہیں ہمارا فرنٹ پہلہ کون سا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا تھوڑا آگے کی طرف ہے یہ ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے یہ والی اور یہ ہماری بیک سائیڈ ہے اب ہم نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس کو یہاں پہ لگانا ہے اگر ہم اس طرح لگاتے ہیں تو الٹی سائیڈ ہمارے اس طرف آ رہی ہے تو ہم دوسرا بازو جو ہمارا ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے لگائیں گے پھر ہمارا جو بازو کا فرنٹ اور کمیز کا فرنٹ ہے وہ آپس میں الائن ہو جائیں گے کمیز کو میں نے دوسرے رخ پہ کر دیا ہے اب ہمارا فرنٹ یہاں پہ ہے اور بیک یہاں پہ ہے اب ہم نے اپنی جو بازو ہے اس کو یہاں پہ بچھانا ہے یہ بازو کی سیدھی سائیڈ ہے یہ کمیز کی سیدھی سائیڈ ہے اس کو آپس میں ہم نے آمنے سامنے رکھنا ہے اب یہ جو ہمارا شورڈر کی سلائی ہے اور یہ جو جوڑ کی سلائی ہے اس کو آپس میں اس طریقے سے رکھنا ہے اور پہلے یہاں سے سلائی لگاتے ہوئے یہاں تک سلائی کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ سوئی نکال کے دھاگہ کارٹ کے پھر یہاں سے سلائی کر کے اس کو یہاں تک سلائی کر دینا ہے ایک طریقہ یہ ہے ہم اس کو اس طریقے سے بھی سلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن فیلحال ہم یہ والا طریقہ یوز کریں گے کیونکہ کافی سارے جو خواتین ہیں وہ بیگنرز ہیں ان کو ابھی سلائی نہیں آتی تو دوسرا طریقہ پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بعد یہ ہم سلائی کریں گے اس طرح سے کمیز کو ہم نے بچھا لینا ہے اور یہاں سے انچ سٹیپ کو رکھ کے اس طرح سے راؤن میں ہم نے یہاں پہ ناب کر لینا ہے میں نے ناب کیا ہے میرا ساڑھے ساتھ آ رہا ہے اسی طریقے سے کمیز کو ہٹا کہ اب ہم بازو کا ناب کر لیں گے بازو پہ اس طرح سے بچھائیں گے اور جتنا ہمارا ناب آیا تھا میرا ساڑھے ساتھ آیا تھا تو میں اس میں سے ہاف انچ کم کر لوں گی یہاں بھی ہم نے اسی طریقے سے راؤنڈ گھوماتے ہوئے ناب کر لینا ہے میرا آیا تھا ساڑھے ساتھ تو میں اس کو سات انچ لوں گی سات انچ اس لئے لوں گی کہ یہ جو ہماری یہاں پہ گلائی آتی ہے اس میں وہ لمبا ہو جائے گا اگر ہم اس کو ہاف انچ کم نہیں کریں گے تو ہمارے جو بازو ہے وہ ہماری کمیز سے زیادہ ہو جائے گا اور پھر اس میں چنٹ آ جائے گی یہ کرنے کے بعد ہم نے کمیز کو بچھانا ہے اور یہ جو سائیڈ کی فٹنگ کی سلائی ہے دونوں طرف ہم نے لگا لینی ہے یہ لگانے کے بعد ہم نے بازو کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے یہاں جو ہم نے ناب کیا تھا اس پہ نشان لگانا ہے اور وہاں سے شروع سوری یہاں پہ نشان لگانا ہے اور سلائی ہم نے یہاں فرنٹ سے کرتے ہوئے اس نشان کے ساتھ ملا لینی ہے یہ دو چیزیں کرنے کے بعد ہم نے کمیز کو ایسی رہنے دینا ہے اور بازو کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کے اندر رکھ کے سلائی کرنا ہے یہ اس طریقے سے ہمارا دوسرا طریقہ ہے لیکن ہم پہلے والے طریقے کو فالو کریں گے اور ویڈیو ڈیٹیل میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دونوں طریقے آ جائیں فیوچر میں ہم یہ دوسرا طریقہ بھی کریں گے اگر آپ کو لگتے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہائیں سکیں اب ہم اس کو سلائی کرتے ہیں یہ ہمارا باز ہوئے اس کی سیدھی سائیڈ اور کمیز کی سیدھی سائیڈ کو ہم نے اس طرح سے رکھ لیا ہے شولڈر کی سلائی اور جو جوڑ کی سلائی تھی وہ ہم نے یہاں پہ الائن کر دی ہے اگر آپ کا جوڑ نہیں ہوگا تو آپ یہاں پہ چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے کینچی سے یعنی سینٹر معلوم کر لیں گے تاکہ سینٹر سینٹر میں رہے اس طرح آپ کے پہلے ہم ایک طرف کو سلائی کریں گے اور پھر دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کر کے پھر اس طرف کو سلائی کریں گے پہلے یہ سلائی لگا لیتے ہیں پھر وہ لگائیں گے ایک طرف کی سلائی ہم نے لگا لی ہے اب ہم نے دھاگا نکالیا ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور آپ اپنی دوسری سائیڈ رکھیں گے اور سلائی کریں گے اس طرح سے آپ ہم نے اپوزٹ سائٹ رکھنی ہے یہ جو ہم نے سلائی لگانی ہے یہاں پہ ہم دھاگہ کارٹ لیتے ہیں اور پھر اس طرف کو سلائی لگائیں گے بازو کی دونوں سلائیاں ہم نے لگا لی ہیں اب ہم اس کو سیدھا ترکے دیکھتے ہیں دوسرا بازو بھی آپ ایسے ہی لگائیں گے یہ اس طریقے سے ہمارا بازو اٹیس ہو چکا ہے اسی سیم طریقے سے آپ نے دوسرا بازو بھی اٹیس کر لینا ہے آپ کا آج کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے جو کمیز کی کٹنگ کی ہے اس پہ آپ نے اسی طریقے سے بازو لگانا ہے اور گروپ میں پکچر سینڈ کر دینی ہے نیکس ویڈیو میں ہم فٹنگ کی سلائی لگانا سیکھیں گے اس کے بھی دو طریقے ہیں وہ دونوں طریقے آپ کو بتائے جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ چینل کو پہنچ سکیں گے چینل کو پہنچ سکیں گے